ہائے گائز میں امیدہ پاکستانی فیم ڈریکشن میں امید گیا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو ہے یار میرا نام جاند ہے میں ناند پھر آج کا ویڈیو بہت بڑا نکل کر آ رہا ہے مودی جی بھائی صاحب پہنچ چکے ہیں یوپی اور یوپی کے اندر بھائی لوگوں نے ایسا سواگت ان کا کیا ہے کہ پوری دنیا حیران پریشان ہو گئی ہے یوپی کے اندر پہنچ چکے ہیں اور یوپی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ جہاں پر جتنے لوگ رہتے ہیں پاکستان میں بلکل یہ بات ہوئی ہے اور بھائی صاحب سمجھو کہ ایک قسم کا پاکستان جتنا سکر ہے مینی پاکستان مطلب ایک قسم کا یہ سمجھ لوگ ہے بھائی پاکستان جتنے لوگ رہتے ہیں آہ آئیٹی عبادی لیکن اب وچ کرتے ہیں آخر ان کا ایسا سواگت ہوا ہے کہ بھائی صاحب دنیا حیران ہو گئی تو کارنٹ کرتے ہیں سٹریک پی ایم موڈی آج رائیپور دورے کے بعد یوپی دورے پر پہنچے یہاں پی ایم موڈی کا دو دن کا دورہ ہے یادرہ کے تہلے چرن میں پی ایم موڈی سب سے پہلے گورپور پہنچے یہاں سی ایم یوگی آدھتینات اور گورنر آنندی بین پٹین نے ہوای ایڈے پر ان کا سواگت کیا جس کے بعد پی ایم موڈی گیتہ پریس کے شتابدی سماروں کے سماپن سماروں کے لیے روانہ ہوئے یہاں پی ایم موڈی لیلا چیتر مندر بھی گئی اور اولوکن کیا گیتہ پریس کے شتابدی سماپن سماروں میں پی ایم موڈی نے سمبودھن دیا اور کہا کہ یہ سمیں گولامی کی مانسکتہ سے مکت ہو کا اپنی وراثت پر گرب کرنے کا ہے میں نے لال کلے سے کہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے لال کلے سے کہا تھا یہ سمیں گولامی کی مانسکتہ سے مکت ہو کر اپنی وراثت پر گرب کرنے کا سمائے ہے اور اس لئے شروعات میں بھی میں نے کہا آدیش بکاس اور وراثت دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے آج ایک اور بھارت ڈیجیٹل تکنولوجی میں نئے ریکارڈ بنا رہا ہے تو ساتھی سدیوبار کاشری میں وشونات دھام کا دیبیس وروبی دیش کے سامنے پرکٹ ہوا ہے لیکن اس کے بعد جب پی ایم موڈی یوگی کے گھڑ میں روڈ شو کرنے نکلے تو آپ تصویریں دیکھیں کس طرح سے بھیڑ نہ جرائیں بڑی سنکھیا میں لوگ کنارے پر موجود رہے موڈی موڈی کے نارے بھی لگ رہے تھے پی ایم موڈی نے سبھی کا ہاتھ ہلا کر ابھی وادن کیا علیہ وزمبہ چاہے پی瞩ے پر کار کے Gizm سوگت کسی اللہ مزہد رہی ہے مزہبی ہاتا ہے ہی سوگت آپ موڈی لینده آرہی آر یہ خوف رہا ہے تو خوف تو ایسا یہاں دے بعد پلو سے اینٹھو گاڑی ہو 4 اس کے بعد پیم موڈی گوراکپور جنگشن کے پلیٹ فرم نمبر ایک پر پہنچے ان کے ساتھ سی ایم یوگی اور راجے پار آنندی بین پٹیل بھی تھی پیم موڈی اس جنگشن پر چودہ منٹ تک موجود ہی اس دوران انہوں نے سیون کوش کی اندر بچوں سے بات چیت سی لوکو پائلر کی کیابن میں بھی گئے یہاں بھی پیم موڈی نے لوکو پائلر سے بات چیت سی اور اس کے بعد گوراکپور سے لکھناو جانے والی وندے بھارت کو ہر ہی جھنڈی دکھائی لیکن سی ایم یوگی کے گھڑ میں جس طرح سے موڈی موڈی کے نارے لگی وہ تصویریں شوشل میڈیا پر فائرل ہیں وہ آپ ان تصویروں کو جار سے جار شیئر کیجئے اور جڑے رہی ہے ہیڈ لائنگس انڈیا کے ساتھ لوگ پاگلوں کی طرح آئے وہاں دونوں روڈ کی دونوں طرف دیکھ کے ایسا بھاگت کی ہے پہلے دول اور بندہ یہ اوپر پھول پہنک رہاں کوئی کیا کر رہاں ملنی کی کوشش کر رہاں موڈی جی بھائی جا رہے ہیں گاڑی کے اندر فارکیونر تھی آگے پیچھے ان کے گاڑ تھی لیکن بھائی دونوں طرف لوگ پاگل ہوئے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں موڈی موڈی جائشری رام موڈی جی کی جائو اس طرح کہ نہ رکھا کہ بندوں غور سے انہیں بندے کو سنائی دیتے ہیں کیا ہندو کیا مسلمان انہوں نے ایسا سواگت ان کا کیا کہ بھائی میں خود ایران رہ گیا کہ آخر اتنے زیادہ لوگ اپنے کام شام چھوڑ کر موڈی جی کا دیدار کرنے وہاں پر پہنچے ہیں بھائی دونوں کے کام نہیں تھے کیوں نہیں ہوں گے بھائی اندازہ لگا اتنے زیادہ موڈی جی وہاں پر فیمس ہیں کہ بھائی ساری طرف لوگ ہی لوگ زورو لوگ راجائے ہوا تھا بابا روٹ کے دونوں طرف سے بندے ہی بندے تے یار جدر سے بھائی کہ اتنا کراؤٹ تھا کہ بندہ نہیں بہتا کتنا تھا تو کتنا نہیں جدر سے موڈی جی گزر رہے تھے اتنا لوگ ان کو پسند کرتا ہے اتنا لوگ پسند کرتا ہے اتنا تھا اتنا چاہت ہے کہ بیان نہیں کر سکتا رول بھج رہے ہیں بھائی لوگ ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں موڈی موڈی گنارے لگ رہے ہیں اور آج موڈی جی نے گورک پر سے لکھنا ہو جانے کے لیے ٹرین ایٹین کا افتتاہ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھو یا لانچ کر رہے ہیں تے دو دن کا دورہ ان کا کیا اور کیا کیا افتتاہ کر رہے گا رہے ہیں موڈی جی گورک پر سے ٹرین ایٹین وندے بھارت چلا دی یہ بھی لوگوں کی فرما لوگوں کی کتنو سکھ کا سانس لیا ہوگا یہ دیکھ یوپی کے اندر ہو یار اور لوگوں کو کیا چاہیے ایسا پرائم منسٹر ہو یار ہوئے ہیں بیس منٹ وہاں پر رہے ہیں اور ہری جنڈی دیکھو یہ ٹرین کو لانچ کر رہے ہیں لانچ کر دیا یہ دیکھو بھارت جوگی جی بھی تھے وہی نسال یوگی جی بھی تھے اور دیش کے کونے کونے میں وندے بھارت بھائی موڈی جی لانچ کرتے جا رہے ہیں یہ میں آدھے سال میں انڈیا کوئی کونہ رہے گا میں یہ سوچوں کہ یہ جو ووٹ آنے والے اس تک پورے بھارت کے اندر وندے بھارت چل رہی ہے یہ بات ہماری ایڈر پرسنٹ ہے بھارت دوسرے تیسرے دن یہ لانچ کر دو دن پہلے بھی کیے گئے بلکم یہ دیکھ اور آج جب یہ یوپی پہنچے ہیں یار لوگوں نے اتنا سوابت کے کیا ہندو کیا مسلمان پہلے سب سے پہلے ائرپورٹس ہوت رہے ہیں انہیں اتار گیا پھر اس میں ساتھ لے کے مندر چلے گئے پھر انہوں نے ایک داشن دیا کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آج انڈیا ڈیجیٹل انڈیا میں بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں ڈیجیٹل فیل میں بہت آگے اس میں تو کوئی شک نہیں بھارت آگے ڈیجیٹل کی فیل میں دنیا کو پیچھے چھوڑا ہے اور انہوں نے یہ بات کی میں نے ایک بات بولی تھی لال کلے پہ لال کلے پہ یہ تو بات ہی انہوں نے انگریزوں کی گلامی سے انگریزوں کی سوچ سے انڈیا کو دور کرتی ہے یہ بات 100% تھی کہ جو ان کی بات میں وضع نہیں ہے واقعہ دور کیا نہ کانگرس کر سکی نہ کوئی اور پارٹی کر سکی موتی جی نے غلامی کی زنجیریں توڑ کے رکھتے ہیں کہ مور اس چیز پہ ہماری طرف سے کیونکہ آج ہم پاکستانی دیکھو ہم لوگوں نے تو بولا ہم بھائی بھارت سے ازادی ہم نے لے لی ہم بھارت سے لگا ہم نے ازادی لے لی لیکن آج بھی ہم انگریزوں کے غلام ہیں یار ہم تارملوں کے غلام ہیں چینہ کے غلام آئی ایم ایف کے غلام امریکہ کے غلام یہ جیسے کردہ لیا سب کے غلام ہم سب کے وہ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں انڈیا کیس کا غلام نہیں انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ کے پرے پھینکی اور اپنی زنجیریں پہلنی اور بھائی دنیا کو اب لیڈ گا رہے ہیں اور میٹ ان انڈیا ہے وہی نا اور بھائی صاحب آج جیسا مودی جی کا سواگت ہوا ہے آئے 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 بہت اچھا لگا جس طرح سے ان کا سواگت ہوا ہے یہ بڑا کربی بات ہوتی ہے ہمارے لیڈرز کہیں بھی جاتے ہیں اس طرح ان کا سواگت نہیں ہوتا کہیں بھی جاتے سوچو کہ پاکستان جتنا وہ سٹیٹ ہے بلکل یوپی پچیس کروڑ وہاں پر عبادی اور پچیس کروڑ پاکستان کے عبادی تو دیکھو مودی جی وہاں پر گیا اور ان کے سواگت کے لئے کتنا لوگ بھائی نکلا ہے ایتنا لوگ نکلا آزاروں لاکھوں کی تعداد یعنی پوری یوپی کے اندر لائنے لگ گئی دی لوگوں کی بھائی سب آپ خود اندازہ پوری انڈیا میں مودی جی کو پسند کیا جاتا ان کی کام کو پسند کیا جاتا ان کی ویجن کو پسند کیا جاتا تبھی تو لاکھوں آزاروں دنیا نکلتی ہے نہیں تو کام چھوڑ کے کوئی آتا ہے روڈ پر آتا ہے کوئی کوئی بھی نہیں آتا یہ وہ آتے ہیں لوگ جو ملک ان کے لئے کچھ کرتے ہیں ان کے لئے آتا ہے اور لوگوں کے لئے کچھ کرتے ہیں یہ مودی جی کرتا ہے تو آپ لوگ بتائیں آپ کا کہتے ہیں اس ویڈا پارے تر ویڈا فتم کرتے ہیں تو بہت